یہ ہو جائیں وہ کیسے ہو جاتا ہے انتہاں وہ تو بھئیہ کتنی پشت پہلے ہی اللہ نے اعلان کر دیا کہ جب بہت پشت پہلے وہ افضل ہیں جن کی وجہ سے یہ خل کیے گئے ہیں اور پھر یہ جو خل کیے گئے ہیں یہ افضل ہیں تو آپ جبریل سے وہ جن کی وجہ سے یہ خل کیے گئے ہیں تو افضل ہوئیں گے ہیں یہ ساری ضمیروں نے آپ کو گناہ دیا وہ اب یہ نگاہ پر کیا بھئی جب آدم افضل جبریل اگر نہ ہوتے تو اللہ تمام ملائکہ کو آدم کے سامنے چھکاتا کیسے افضل مفضول کے سامنے نہیں چھکتا تو آپ جائے رہے جب چھکایا تو آج یہ اعتراض تو لے لیا کہ آدم افضل ہے اور آدم کی افضلیت کو ظاہر کر دیا حقیقت اپنی جگہ پر آئے لیکن آدم تو بہرحال پھائے کر تھا مٹی کا بہرحال مٹی کا بنایا ارے اب چھوڑیے اس کو جو روحی ہوئی کہا لیکن سامنے جو تھا وہ پھائے کر تو تھا نا جس کا سجدہ کیا سامنے تو وہ پھائے کر تو افضل ہو ہی گیا کم تکم انسان کو اپنی قیمت سمجھنی چاہیے کہ یہ انسانیت ملائکہ سے بھی افضل ہے کہ جہاں ملائکہ جھکتے ہیں اس کا نام انسانیت ہے اب جو ان کو فضیلت حاصل ہوئی وہ اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ وہ خاص روح ڈال دی نسبت دے دیا اور اس کے بعد وہ انوار اس روح میں رکھ دیئے کہ جن کی وجہ سے ملائکہ بنے تو ہمارے تو خالی اتنی ہی گفتگو تھی کہ کتنا سادہ اور بودہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ جبریل سے زیادہ افضل ہو سکتے ہیں جبریل افضل ہیں کیوں اس لئے کہ قرآن لہ رہے ہیں جبریل افضل ہیں اس لئے کہ ملک ہیں تو جب اللہ نے پہلے ہی سنا دیا پہلے ہی پہارا میں اس نے کہا کہ بھئی سب لوگ سجدے میں جھک جانا پہلی آیات نے اعلان کر دیا اور بتا دیا رسول نے سنا دیا تو اب عرب کو حیرانی تو نہیں ہونی چاہیے کہ جب ملائکہ سے افضل آدم ہیں تو پھر آدم جو خلق ہوں ہے جس کے تفیل میں وہ تو بہت ہی افضل ہوگا تو اگر کوئی یہ بات کہی جائے کہ ملائکہ ان کو اپنے پروں پر روک لیتے ہیں تو کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اوپر پروں پر ملائکہ کے پر پر قدم ہوگا ایک دن میں خود سوچ رہا تھا تو ایک آ گیا میرے پاس کہہ رہا مولا مولانا یہ لوگ پڑھتے ہیں آپ کے ہاں اور ہم لوگ سنتے ہیں اور بابا بھی کرتے ہیں میں نے آج ایک عجیب و غریب چیز پڑھی تو بوچھا وہ کیا ہے کہا میں نے پڑھا کہ ملائکہ کے پروں پر اللہ کیا نام لکھا ہوا اور رسول اللہ کا نام کندہ ہے تو اس کے اوپر کسی کا پہر کیسے رکھا جا سکتا میں نے کسی کا مطلب کیا ہے پہلے یہ بتاؤں کسی کا مطلب کیا ہے اس کے اوپر رکھا جا رہا ہے اللہ اور رسول اللہ کا نام لکھا ہے ملائکہ کے پروں پر تو اس پر کیسے مہنے مجلسوں پڑھتے ہیں لوگ تاریف نتنگا تیرے لیے بہت کچھ ہمارے پاس ہے لیکن ایک جملہ اتن نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کا نام جس کے اوپر مہر بنا کے رکھ دی گئی وہاں پر تو اس نے پہل رکھی دیا جب ملائکہ کے پر اوپر رکھ دیا تو کون کی ہر کی بات ہے بہت ہی نازک مرحلہ ہے اور روایات بہت کثیر ہیں ہمارے پاس عیمہ علیہ السلام سے علماء کے لئے لکھا ہے طلباء کے لئے لکھا ہے جو طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلتے ہیں ان کے مراتبی ہیں کہ ان کے صحیح اگر ان کے عقائد ہیں صحیح اگر ان کی نیتیں ہیں اور وہ علم دین حاصل کرتے ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں اور یہ ایک دو روایتیں ہیں انہوں نے معلوم کتنی روایتیں اس طرح کی ہیں یہ آدمات پہچاننا چاہیے تو یہ جب عام آدمی ہوتا ہے علم علم جس کے پاس علم دین کا رشتہ آ جاتا تو ملک اس کی خدمت کے لئے آ جاتے ہیں تو جس کا علم مسلم ہے اس کی خدمت کے لئے آئے ہیں تو حیرت کی تو کوئی بات نہیں ہے کوئی اس میں پریشانی کی بات تو نہیں ہے اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وقتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لئے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہمارے قلوب ان کی عظمتوں تک پہنچیں تاکہ دیکھیں آپ کی آرڈنری انسان کی جب اتنی اہمیت ہے آدم کو اللہ نے اس مرتبے پر پہنچایا تو ان کے مراتب کیا ہوں گے ان کے مقامات کیا ہوں گے ان کی عظمتیں کیا ہوں گی تاکہ اس سے سنجش کریں اور ایک دوسرے کو ملا کے سمجھیں اور اسی سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اسی سے ادقات قوی ہوتا ہے اور اسی سے معرفت پیدا ہوتی ہے ابھی ہم اسرا پڑھ لئے تھے کہ حضرت زہرا کی معرفت تو اس وقت ہوگی جب رسول کی معرفت ہو جائے تو جب رسول ہی کی معرفت نہیں ہے زہرا کی معرفت کیا ہو اس لئے کہ رسول کے لئے تو میں نے کہیں کسی آیت میں نہیں دیکھا کہ اللہ نے کہا ہو کہ تم جانتے ہو یہ کون ہیں ماما تم کیا جانو کہ یہ کون ہیں کہیں پڑھا آئیت تک آپ نے ہم نے سالیہ تو نہیں پڑھا ہے کہ اللہ نے خود ہی سوال قیام کیا اور اس کے بعد کہا ما محمد اللہ رسول محمد کچھ بھی نہیں ہے سوال رسول کے کتنی آسانی سے بتا گیا مگر کہا کہ معادر آکمہ لیلت القدر تم لیلت القدر کو کیا جانو کی کیا ہے اور چھٹے امام نے پوچھا لیلت القدر کیا ہے تو آپ نے فرمائے جدد و نافات اللہ رسول کے لیلت القدر کو کوئی نہیں جانتا کی کیا ہے یہ سوال رسول کے لیلت القدر کو کوئی نہیں جانتا کیا ہے ویسائی بیوی کو بھی کوئی نہیں جان سکتا کہ کیا ہے اور ہم اسی روشنی میں کبھی کبھی مانا کر لیتے ہیں اپنے حساب سے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ عطا ہوگی ویلہ مانا تو نہیں ہے مگر یہ کی بات ناقص تو نہیں کہی جاسے تو ان کہا کہ لیلت القدر ماد راکھ ما لیلت القدر اور پھر جواب دیا خیرم من عالب شہر یعنی ہزار مہینوں سے اور ہزار جو ہے بہرحال اکثریت پر دلالت کرتا ہے یعنی اکثر ہزار بڑی قمتی بڑی مانی جاتی تھی ہزار مہینوں سے تو اب کیا مانی ہے تو لیلت القدر کے لیے کہا اب جب امام نے تشبیح دے دی تو اب جب تشبیح دے دی کہ لیلت القدر یعنی میری ماں تو اب یہ بھی خیرم من عالب شہر تب ہزار مہینہ ارے مہینہ اور دن تو یہ آسمان کے چکر کا نام ہے یہ تو ستاروں کے اور سورج کی رفتار دولی گئی ہے تو دن و مہینہ آیا اور یہ سب ان کی وجہ سے خلق ہوئے ہیں تب ان سے نسبت کیا دیا جائے تب شاید اس کی طرح بشارہ ہو کہ اب جب ہم نے لیلت القدر کی تشبیح اس سے دے دی تو جیسے اس کو نہیں جانتے ویسے اس کو نہیں جانتے مگر جیسے یہ لیلت القدر ہزاروں سے بہتر ہے ویسے ہی سیدہ بھی ہزاروں سے بہتر آئے تب بہتر ہی سے مقابلہ بہتر کا کیا جاتا ہے کم تر سے نہیں کیا جاتا تو ہزار کی تائدات میں بہتر کون ہیں تو ہزار کی تائدات میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پر گمبر کا نام آیا اسی لیے نبی نے کہا کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کا کوئی پفو نہیں کیا کہنے ہزاروں سے بہتر ہے تم ان کو بھی نہیں جانتے انبیاء تمہیں ایک نبی کو نہیں پہچان سکتے جب ایک کو نہیں پہچان سکتے تو ہزار کو کیا جان ہوگی اور پھر آئے سے نبی ہم نے باس کو باس پر فضیلت دی ہوئی ہے تو جو چھوٹے موٹے نبی ہیں جب انہی کو نہیں پہچان پا رہے ہو تو جن کو فضیلتیں دی گئی ہیں ان کو کیا پہچان ہوگی ان کو کیا سمجھ سکتے ہو اب یہ تمہارا کہنا بے کار فتر چاہدتے لگاؤ کہ جو آل محمد کو انبیاء سے افضل جانتا ہے وہ کافر ہیں ہزارہ فتوے لکھتے رہو میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ آل محمد کی وہ عظمت ہے کہ سارے انبیاء سے افضل ہیں اور ہم نہیں کہہ رہے خدا اشارہ کر رہا ہے تب یہ کفر کا فتوہ کس کس پہ لگاؤگے اللہ کی منشاہ پہ چلنے والوں کو تم کافر کرتے ہو جو اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر گھامزن ہیں وہ ان کو مشرق بتاتے ہو اور اپنے دل سے جن کو چلنے کی تمیز نہیں ہے ان کو انبیاء کے مقابلے میں لے آتے ہو اب بتاؤ کون کافر ہے تم کافر ہو کہ میں کافر ہوں بتائیے جس کو چلنے کی آبدس کی تمیز نہیں ہے اس کے لئے تم کہتے ہو کہتا ہے کہ اگر نبوت آگے ہوتی تو یہ نبی ہو جاتے جب تمہارا تو خالی تمنا ہی کر کے رہ جائے گا ہمارا انبیاء سے افضل نظر آتا ہے ہمارا نبوت اگر افضل ہوتی تو یہ بھی تمنا کرتے اس لئے تمنا نہیں کیا نبی بننے کیا احساب ہونگے کہ انبیاء بھی مولا مولا چلنے لگے سلامت اللہ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جنت البقی میں ہیں ان کی فرمائش تھی چند جملے اور اس بی بی کے لئے جس کی عظمت بہت بلد ہے جس کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے انبیاء سے افضل ہوں ہیں پہغمبر نے ابھی خود کہا حدیث کے اعتبار سے کہ کوئی کفو نہیں ہے خواہ آدم ہو یا آدم کے علاوہ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ افضل ان سے زیادہ افضل انبیاء میں موجود ہیں جن کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی اور اللہ نے انہیں روح اللہ کہا تو روح اللہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے پہغمبر کی یہ حدیث ہے اس حدیث کے تحت یہ اعتراضات لے آتے ہیں حضرت نے فرمایا فاؤ تمہتو روحی و قلبی فاطمہ میرا دل ہیں دل بھائیں اور میری روح ابھی ہم نے آیت کیا پڑے یہ آپ کے سامنے آیت اور حدیث کو ملائیے اللہ کے رسول نے خود فرمایا یہ آیت سے ہمارے کہہ ہوئے کو تدبیق دو کسی بھی طریقے سے جو بھی طریقے سے صحیح قرآن قلب رسالت پہ اور اس کے بعد نبی کہہ رہا ہے فاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا قلب ہے اور اس کا کیا مطلب اشارہ ہی تو کر رہا ہے کہ اگر قرآن لینا ہے تو فاطمہ کے در پر آنا کدھر اُلر نہیں جانا اس لیے قرآن لینا ہے تو قلب رسول کے پاس آو بے قرآن سارا علم قلب رسول میں ہے قرآن کی ساری آیات قلب رسول میں ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی باطن میں نازل ہی ہوا ان کے قلب پر جو ایک دہا نازل کر دیا نالاہ تھا کوئی نبائیت مامور تھا یہی صرف محفوظ تھا جہاں سینہ پیغمبر پر اللہ نے قرآن گندہ کیا یہ باطن ہے اور ظاہر میں جبریل بھی لاکے وہیں رکھتا تھا تو ظاہر بھی قلب قرآن محفتِ وحی بنا اور بعد دن بھی قلب قرآن مخدنِ قرآن بنا اب اس قلب کی پہچان بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں قلب محمد ڈھونڈنا ہے تو ادھر ادھر نہیں جانا فادمت و قلبی فاطمہ میرا قلب ہے فاطمہ کدھر پر آنا تب قرآن یہاں سے ملنے والا ہے کئی اور جہوں پر نہیں ملے گا یہ ہے یہ قلب ہے یہاں مخزنِ قرآن ہے مخزنِ علم ہے دو طرح سے قرآن آپ کو قرآن کیسے ملا آپ کیسے پہے جو صحابہ نے جمع کر دی وہی پہے صحابہ نے کیسے جمع کر دی جو رسول اللہ نے پڑھ پڑھ کے سنایا تو جو رسول اللہ نے سنایا تو صحابہ نے سنا اور سننے کے بعد پھر لکھ لیا ہے نا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سنا ہوا ہے صحابہ کا ہے نا سنا ہوا ہے لیکن آلِ محمد کے پاس جو قرآن آیا وہ سنا ہوا نہیں ہے اس لیے کہ قلبِ محمد آئے تو قلبِ محمد میں قرآن آئے ہی آپ سمجھ میں آئے جمع کرنے کے معنی کیا ہے نبی نے جب دنیا سے رخصت قبول کر لی تو صحابہ نے سنا قرآن جمع کر کے سامنے رکھا علی نے قلبِ نبوت والا قرآن سامنے رکھا اب تمہارا دل جائے قلبِ قرآن سے لے لو دل جائے صحابہ کا تناہو لے لو سامنے رکھا سامنے رکھا محمد والا محمد اللہ باشا سامنے رکھا قرآن مسئلہ کیا ہے جو قلبِ محمد ہے آپ ملاحظہ کریں یہاں فرمایا قلبی فادمت و قلبی فادمہ میرے قلب ہیں و روحی اور میری روح ہیں اور جدر امیر المومنین کے لئے اب تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا اللہ نے خودی ایک لفظ میں ایسا سمیٹ دیا تو انہوں نے کہا تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو تم اپنی بیویوں کو ہم اپنی بیویوں کو تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفس کو تب ظاہر ہے کہ نفس میں امیر المومنین کو لے گئے تب قیامت تک کے لئے بنصر قرآنی نفس نبی کا نفس علی ہو گئے اور نفس ہی میں قلب ہائے اور قلب ہی میں نفس ہائے اللہ اکبر بات کو سمجھیں اگر پوچھیں چاہے بھائی نفس کی دھر ہے دائی تک مانا نہ کر سکا کوئی جہاں چاہت ہوتی اسی کا نام نفس ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں نفس میں ہی مشیت خابیدہ ہے اللہ اکبر اب سمجھ میں آیا ہوگا کہ مشیت نفس میں ہی خابیدہ ہے اب آگئی بات ایک جملہ کہہ دوں کہ اس دن خرید و فروش کا معاملہ ہو گیا رہا تھا اعلان مشیت کا معاملہ ہو رہا تھا کہ آج سے اس کی مشیت میری مشیت ہے کیا جو گیا رہا اے سلوال پہ محمد صبح کے ساتھ دل بولا ہر ایک میزان میں تولا ہر ایک میزان میں تولا نعرہ حیدری یالی یالی مدد حق ہے زیادہ وقت نہ ہونے پائے اور مقصر سے مجھنے کے لئے مگر یہ مجمع میار تو ہمارے ہاں کبھی نہیں رہا اصل میہار جو ہے سامے کبھی نہیں رہے مدھا میہار وہ ادھر سے جو آتا ہے وہی ہے میہار سننے والا کوئی بھی ہو اس لیے کہ سننے والوں کا ذہن خالی انسان پر اگر ہے تو وہ وہی تک دیکھتا ہے مجمع جمع تلاشتا ہے ہمارے ذہن اور عقل میں یہ ہے کہ سننے والے ملائکہ بھی ہیں وہ بھی جن کی مدھا ہوتی ہے وہ بھی سنتے ہیں اور جب وہ سنتے ہیں مدھا کو تو خوش بھی ہوتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہوں ہم سے ناراض نہ ہونے پڑے کیوں اس لیے کہ جب تک وہ راضی نہیں اللہ راضی نہیں تو رضا فاطمہ رضا اللہ تو جب تک فاطمہ راضی نہ ہوں گی اس وقت تک یہ سب پہنا لکھنا کیا معنی رکھتا ہے رضا یت فاطمہ ہونا چاہے سلوہ کلے محمد وارکہ لبیق یا زہرہ 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 بہت سے ندریات ہر دمانے میں رہے ہیں ہے نا سمجھئے کہ آج کی پیداوار ہے سب پرانا ہے نیا کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بار بار لوگ اس کو بھارتے رہتے ہیں تب چاہیے کہ جب وہ اوپرے تو اس کا مقابلہ ہونا چاہیے ہر دور میں لا نظریات ہیں مختلف قسم کے آشورے کو پر بھی یہی سارے اطرازات ہوتے ہیں انگار دیکھیں اے جنت البقی تب ہی ہو گیا اب جب دیکھیں تو کھڑے اشیوں کو اور کیا آتا کسی یہ ہی کہہ رہے ہیں سنجھے نہیں کہہ رہے وہ تو بلکی سنتے ہیں کہ کیا ہوا یہ کون سا بات ہے شیئے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو آتا ہے کیا ہے بس کچھ نہیں مہلیس لے کے بیٹھ گئے مہلیس کیا ہو مہتم کیا اب لیجے بجنت البقی کے انہدام پر بھی مہلیس کرنے لگے اس پر بھی مہتم کرنے لے ساکھ یہ کون سا مقام تھا مات مہلیس کا جہاں مہلیس کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہوتا نہیں مہلیس کا مطلب کیا آپ یہ جانتے ہیں جب آپ مر جائیں تبھی کی ہے جب تیرا باپ مر جائیں تبھی تُو نے سمجھایا کہ مہلیس ہوتی ہے کیا کہنے اس کو بھی نہیں جانتا کیوں ہوتی ہے کیا کہنے وہ تو اہلے دل جو ہیں تیرے باپ کی مہلیس کر دیتے ہیں اس لیے کم سے کم اگر کچھ بھی بھٹ کر آؤ تو پہنچ جائے اس کو کیا کہنے آپ تو وصیت کر کے جانا کہ تیری مہلیس نہ ہو یہ کوئی مقام نہیں ہے مہلیس کر بہی یہ سارے مقامات پر مجالس کے معنی یہ ہے کہ آپ سب جمع ہو کے بیٹھیں اور جب بیٹھیں تو کیا ہو تو چھٹے امام نے فرمایا ہمارا تذکرہ کریں تو ان مہلیسوں کا فائدہ یہ ہے کہ ان تاریخ میں جب جمع ہوں گے تو چھوٹے بچوں کی تربیت ہوگی پھر وہ پوچھیں گے کس لیے آئے ہیں تو ان کو بتایا جائے کہ آج کا یہ دن ہے کہ یہ دن ہوا کیا تھا تو پھر واقعہ پورا بتایا جائے یہی وہ دن ہے کہ جس دن بی بی کی قبر کو ٹھایا گیا آپ یہ سمجھ لیجئے جب بھی کوئی کام ایسا کرے کوئی کہ جو دشمن تو آپ اس کو ضرور بولیں اس کے مقابل میں ظاہر ہے کہ میں نے ساری باتیں چھوڑ دیں فضیلت کا مقام بہت بلند مقام جس کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا درد نہیں کر سکتا مگر یہ بھی دیکھ لیجئے آپ دشمن عزلی بھی کچھ ہوتے ہیں میں نے کل کی مہلیس نے کہا حسد کار فرما تھا عبلیس کا اور عبلیس آدم کا دشمن ہوا الہیوم القیامہ کہا مجھے قیامت تک کے لیے مولاد میں دشمنی کروں گا آدم کی اولاد سے بھی دشمنی کروں گا تو ایک بات تو آدم نے یہ بتا اب عبلیس نے یہ بتا دیا نا کہ جب حسد کی دشمنی ہوتی ہے تو پھر وہ نسل در نسل بھی چلتی ہے لہذا عبلیس نے کہا میں آدم سے بھی دشمنی کر رہا ہوں اور قیامت تک اس کی اولاد سے بھی دشمنی کرتا رہوں گا تو جب مقابل میں آیا تب یہ ایک ایسا بیان آپ کے سامنے آگیا تو آپ کا دماغ ادھر چلا گیا اب کہیے میں اپنی لفظوں میں کر دوں خطیبانہ لوگ کر دیتے ہیں بگر خطیبانہ نہیں حقیقت آئیے بھئی ہم نے یہ دیکھا کہ جب خلیفت اللہ اور ولی اللہ کا دشمن جو ہو جاتا ہے اس کی نسل در نسل دشمن ہو جاتی ہے شیطان ولی اللہ کا دشمن ہوا خلیفت اللہ کا دشمن ہوا انہوں نے کہا نسل در نسل دشمن رہیں گے اور علی کی دشمن بنی امیہ ہوئے آج بھی دشمن جو آئے وہ بنی امیہ ہی کے نسل کے ہیں یہ سلوات پڑھے محمد والے محمد آج بھی ختم نہیں ہے وہ اس نہیں ہے یہ سارے جتنے شاہ سعود معاود جتنے ہیں یہ سب بنی مروان ہیں بنی امیہ ہیں کہتے کیجئے آپ آپ کو مل جائے گا نام بدل دیئے بدل بدل کے آگے یہ دشمنان آل محمد اور چھٹے امان نے فرمایا ہے کہ ناسبان کو ناسب ہیں ناسبیوں کی پہچان یہ ہے تو ہم سے دشمنی کرتے ہی ہیں لیکن ہمارے چاہنے والوں سے دشمنی کریں گے لہذا ناسبیوں کو پہچانو یہ ناسبی ہیں تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ تذکرہ کرو ہمارا تذکرہ کیوں کرو جب تذکرہ کرو گے تو ہمارے دوست کا بھی تذکرہ ہوگا دشمن کا بھی ہوگا دوست اور دشمن کا تذکرہ ہوگا تو پہچان پیدا ہوگی یہ کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے اور جب پہچان پیدا ہوگی معرفت پیدا ہوگی تو دین میں استحکام پیدا ہوگا اب آج کے لئے پابندی لگا دیا کہا ان کا تذکرانہ کرو ان کا تذکرانہ تو میں برابر کہتا ہوں جب دشمنوں نے تاریخ میں نہیں چھوڑا اور لکھ دیا انہوں نے خیانت نہیں کی تو ہمیں کیا لگا ہوا ہے کہ ہمیں مرودہ بھی نہ بیان کرو ہمیں تو بیان ہونا چاہیے سب یہ مقصد اگر ہے کہ ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے کسی کے دلازاری نہیں کریں گے تو ہم اللہ کہاں استعمال کر رہے ہیں کہ اب ہم یہ بھی نہ کہیں کہ فلا ظالم تھا اس پر کیا پابندی لگایا جائے تھے وہ تو کہنا ہی پڑے گا کہ ظالم تھا وہ تو کہنا ہی پڑے گا کہ یہ ظالم تھا اور فلا ظالم ہے کیوں اس لئے کی تاریخ میں کہا ہے اچھا اگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں سادہ ہی سادہ بتاتے ہیں جب ہم یہ بتائیں گے تاریخی اعتبار سے بچے کو کہ جنت البقی کو یہ شاہ سعود نے منحدم کر دیا تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ منحدم کے معنی کیا ہے تو ہم بتائیں گے کہ گرا دیا تو پوچھے گا کہ کیوں گرا دیا تو اب ہم کیا جانے کیوں گرا دیا جتا ہم جانتے ہوتا تو بتائی دیں گے ہم تو یہ کہیں دیں گے کہ پہلے والے نے چاہا تھا نہیں کر پایا پہلے والوں نے چاہا نہیں کر پایا تو اتنے گعب ہم کرتے ہیں کہ ہم کر کے دکھاتے ہیں اب تاریخ میں بہت سے مثالیں موجود ہیں اور بھائی چاہا تھا اس نے کہ ہم بھی قبر کھو دیں گے اور آیا مگر رسول اللہ میں کہہ دیا تھا کہ دیکھ لو جب علی مٹی کے گھوڑے پہ سلا رہو تو قبید کے قریب نہ جانا ورنہ پھر خیر نہیں ہے تو آئے تھے تو قبر خود نے دیکھیں ہمیر المومنین اسی جنت البقی میں ایک قبر پر سوار تھے اور آپ کے دہان سے پھچکر نکل لہا تھا اور برابر کف آپ کے ظاہر ہو رہا تھا سفیدی بہار آ رہی تھی اور آپ نے تلوار لی ہوئی تھی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی تو جو آئے تھے قبر خود نے کہ قبر خود کے نماز پڑھیں گے وہ دور سے دیکھے کہاں رسول نے کہا تھا آج ہی وہ منظر دکھائی دے رہا آئے تو اب جب ہم یہ بتائیں گے اپنے بچے کو تو بات کہاں تک جائے گی اس لیے کہتے ہیں بابندی لگاؤ کہ بات نہ ہونے پائے بات نہ ہونے پائے نہیں حقائق کھل جائیں گے دیکھیں ہمیں بچوں کو جاننا چاہیے اور کبھی در یہ نہیں درنا شہوا نہیں ہے اور علی کے چاہنے والے کو کبھی در نہیں نہیں چاہیے ان کا فتوہ آ گیا ہے کہ اگر مکہ میں پاہ جاؤ تو مار دو گھر میں پاہ جاؤ تو مار دو ادھر بھی پاہ جاؤ تو مار دو ارے بھائی کوئی نئی بات تھوڑی میں جہاں پاہ جاؤ وہاں مار دو تو پہلے ہی ہوتا چلایا کہ یہاں کس نے تھا مابیہ نے کیا نہیں کیا کیا ہزار آش ہی وہ کو کفے میں قتل کروایا کی نہیں کروایا بسر میں قتل کروایا کی نہیں کروایا ارے بھائی کم دے کم سیرت سے سیرت ملا کے پہچانو کہ کون کس خاندان کا آئے یہی سے اندازہ لگاؤ کون کس خاندان کا آئے نہ اس وقت کے شیعہ ڈرے نہ آج کے شیعوں کو ڈرنا چاہے جو شیعہ ہے جو مومن ہے جو مومن ہے اور جو مومن نہیں ہے تو اس کی بھیسی ختم ہے جو ایسے ایسے ہے ایسے ایسے ہو کا بھی نتیجہ دیکھ لیا آپ میں تو ابھی ادھر ہو جاتا ہے کبیدار ابن الوقت ایسے وہ ایسے وڑا باری بنے ہوئے تھے حضرت علی کے دست راس بنے ہوئے تھے لیکن جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تو ساتھ چھوکے چلے گئے پھر ان کا انجام کیا ہوا آخر میں اپنے ہی سے اپنے کو قتل کیا تو آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ یہ ایسے ایسے رہتے ہیں ان کا انجام خراب ہوتا ہے آل محمد کی معاملے میں ایسے ویسے نہیں رہنا چاہیے حقائق بیان ہو علم آئے آپ جاتوں سے واقفیت پیدا کریں دوز دشمن کو پہچانے ہم یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ وہ ہے ظلم کہ جو ظلم انتہا کو پہنچا ہوا ہے یہ تو کہی ہے مسلمانوں کا بہت بڑا گھنڈا ہے اس کی وجہ سے ورنہ اب تک پیغمبر کی بھی طور خود گئی ہوتی ہے مگر یہ کہ بہرحال مسلمان بہت زیادہ ہیں ابھی وہاں تک جورت نہیں پہنچی ہے اور اسی کو پولٹ پولٹ کے گھوم گھوم کے پھر پھر کے کہتے ہیں کہ رسول کو ہمیشہ علی محمد نے بچایا ہمیشہ علی محمد نے بچایا کلمہ سے لے کے ذات رسالت تک علی محمد نے بچایا جب محمد پر آجانی ہوئی ابو دالد نے علی کو لٹھایا ہے نہ بچایا جب محمد کے دین پر آجانے کوئی حسین نے اپنا گلا دے دیا بچایا کی نہیں بچایا جب بھی علی ان ولی اللہ سامنے آیا کس کے لئے جب محمد الرسول اللہ پر آجائی علی ان ولی اللہ قربان ہو گیا سب جہاں جگہ پر یہی تو بچاتے رہے تو بچانا ان کا شیوہ ہے آج بھی انہیدام کیا تو رسول اللہ کی قبر کو منحدم کرنا چاہا رہا ہے دشمن مگر نہیں کر سکا تو پہلے آل محمد کی قبروں کو منحدم کیا تو یہاں سے قربانی شروع ہوئی اب یہ عصمتیں ہیں کہ جو قربانیاں دے رہے ہیں ظاہر میں بھی باطن میں بھی چند جملے ذات کے اوپر ملحدہ کریں کہ جو ذات اس میدان میں ہے کہ جس کے لئے رسول نے کہا میرا میری روح میرا قرب ہے اب چونکہ میں اس جہے پہ آگیا یہ بات انشاءاللہ قرب بیان کر دوں گا یاد آجائے گی تو کہ یہ روح کے معنی کیا ہے اور ضلیت کہاں تک جاتی ہے مگر آپ سوچیں جس کو روح اور قرب بتایا اللہ کی مسئلہ تھی یقیناً کہ معلوم نہ ہو رفاع کی قبر کہاں ہے یہاں ہے کہ وہاں ہے کہ وہاں ہے یہ بھی ایک راز میں رہے ویسائی جیسے لوگ لیلت القدر نہیں جانتے ویسائی قبر زہرہ بھی نہیں جانتے لیلت القدر جانتے ہیں تین دنوں میں ہے نا کوئی کہہ رہا ہے انیس کی شب کوئی کہہ رہا ہے اکیس کی شب کوئی کہہ رہا ہے تیس کی شب تو تین میں رہ گیا نا لیلت القدر ہے نا حضرت زہرہ کے بھی تین ہی جگہوں پہ ہے کوئی کہتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی کہتا ہے رضوطن من ریاض جنہ ممبر رسول اور قبر رسول کے درمیان اور کوئی کہتا ہے جنت البقی میں تو تین ہی جگہ ہے نا آپ مماثلہ تو دیکھ رہے ہیں نا نہ وہ جانتا ہے کوئی نہ یہ کوئی جانتا ہے یہ بھی رضا ہے عیمہ میں سے ہے آیت اللہ العظمہ آغا عمارشین نجفی آلاللہ مقاموں کے والد ان کو بڑی خواہش تھی کہ معلوم ہو جائے آپ نے عمل کیا اس کا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو اور میں پوچھ کروں صرف یہ راض ہے عیمہ ہے زیادہ انہوں نے عمل کیے چالیس شب چہار شمبہ چالیس شب بدھ جاکہ آپ نے وہاں عمل کیا مزید السحلہ میں اور جب پورا ہوا مگر وہ یاد نہیں رہتا انسان کو چالیس ہوا کیونتالیس ہوا اسی میں رہ گئے اور وہ وہاں پہنچے حضرت سے ملاقات ہوئی سمجھ بھی نہیں پائے تو حضرت نے کچھ گفتوں کے بعد ہی یہ کہا کہ تیری حاجت کیا ہے تب انہوں نے کہا میری حاجت ہی یہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف بی بی کی قبر معلوم ہوں کہ میں کھڑے ہو کر کے صحیح طریقے سے زیارت تو پھلوں کہ آپ نے برمایا کہ یہ ہمارے راز میں سے ہے تو نہیں جان سکتا ہے تو بس اتنا کر کہ کم چلا جا میری ایک جدہ وہاں ہے جو شبیح ہے فاطمہ ہے اور اس کی زیارت کر لیا تو گوہ اسی کی زیارت کیا یہ بھی معصومہ سترہ اٹھارہ برس کی تھی وہ بھی معصومہ اٹھارہ برس کی تھی آپ دیکھیں عذیت کی انتہا ہو گئی عذیت کی انتہا ہے دشمنان آل محمد زندگی میں بھی عذیت دیئے گھر پہ دروازہ گر آیا